اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب تو بارش کے موسم میں گرمہ گرم چائے کے ساتھ یمی یمی سنیکس یا گھر میں پارٹی دے رہے ہوں تو کچھ کرسپی یا بہت ٹیسٹی بنانا ہے تو یہ کرسپی آلو کتلی پکوڑا ضرور ٹرائی کریں یہ میں بہت ہی آسان اور ایک الگ سٹائل سے بنا رہی ہوں تو کیا کرنا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے آلو کتلی پکوڑا بنانے کے لیے یہاں پر ہمیں آلو چاہیے یہاں پر میں نے ایک پاؤ آلو لیے ہیں اب چھوٹے بڑے کوئی بھی لے سکتے آلو کو لینے کے بعد اسے اچھا سا کر لیتے ہیں واش اور اسے گول گول کاٹ لیتے ہیں میں نے اس شیب میں اتنے موٹے کاٹے ہیں اب لیتے ہیں جی ایک کڑاہی اور اس میں ڈال دیتے ہیں دو گلاس پانی کے پانی ڈالنے کے بعد اس کے چلے کی فلیم کو کر دیتے ہیں آن اور جیسے ہی پانی پکنا شروع ہو جائے اس میں وان ٹی سپون ایڈ کرتے ہیں نمک اور ساتھ ہی شامل کر دیتے ہیں اس میں آلو جو ہم نے کاٹ کر رکھے ہیں ان کو سیونٹی پرسن پکانا ہے یعنی دو منٹ کے لیے اس سے زیادہ انہیں زیادہ کوک نہیں کرنا اور اسے مکس کرتے ہیں اور دو منٹ کے لیے کر دیتے ہیں اس کو کور تک ہمارے کوک ہو رہے ہیں آلو تو ہم اس کا کر لیتے ہیں سب سے پہلے بیٹر کے لیے ہمیں دو کپ یہ چھوٹا کپ ہے دو کپ ہمیں بیسن کے چاہیے ہم بیسن ایک بول میں ڈالنے کے بعد اب اس میں ہم کچھ مسالے ڈالیں گے سے پہلے مسالوں میں جائے گا ہاف ٹیسپون لال میرچ ہاف ٹیسپون ہلدی پورڈر وان ٹیسپون زیرہ وان ٹیسپون سوکا پی سادھنیا ہاف ٹیسپون گرم مسالہ اور ہاف ٹیسپون ہی اس میں میں شامل کروں گی نمک کا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے بھی ڈال سکتے ہیں اور تھوڑی سی جوین اور اس کو اور بھی خوبصورت بنانے کے لیے آلو کتریوں کو اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا زردہ رنگ اب اس میں تھوڑا سا میں سبس مرچے چوب کی ہوئی ساتھ ہی اس میں میں نے دھنگے کو بھی چوب کرتا یہ سب مسالے ایڈ کرنے کے بعد اب اس میں میں ڈالوں گی ڈیٹ چمچ کان فلار کا اس سے بہت اچھا کریسپی ٹیسٹ آئے گا اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کرتے جاتے ہیں اور ساتھ اس کو میکس کرتے جاتے ہیں اس پیٹر کو اسے نہ ہی زیادہ تھک رکھنا ہے اور نہ ہی زیادہ ریکوٹ فارم میں رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا ہونا چاہیے اور اسے یہ دیکھیں اب اس میں ساتھ ہی تھوڑا سا میٹھا سوڈا بھی ایڈ کر دیتے ہیں چھٹکی بھر اور اسے ایڈ کرنے کے بعد پھر سے ایک منٹ کے لیے کرتے ہیں میکس اور اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں تب تک ہماری آلو کی جو قتلیاں ہیں ستر فیصد ہو گئی ہیں کوک سیونٹی پرسن کوک ہونے کے بعد اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اور تھنڈے پانی سے کر لیتے ہیں اس کو واش پر میں ایک اہم بات بھی بتاتی جاؤں کیونکہ آلو میں جو میں نے نمک ایڈ کیا تھا اس لیے کیا تھا کیونکہ اس موسم کے آلو جو ہوتے ہیں میٹھے بنتے ہیں اگر نمک آلو کو بائل کرتے ہوئے ڈال دیا جائے تو آلو میٹھے نہیں بنیں گے یہاں پر ہمارے آلو ہو گئے ہیں تھنڈے اور اب اس کو میں بیٹر میں ڈپ کرتی ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح کا بیٹر ہونا چاہیے اور چلے کی آن جلانے کے بعد میں نے آلو کو بھی گرم کرنے کیلئے رکھ دیا تھا آلو گرم ہو گیا ہے اب اس میں ون بائی ون کر کے میں تمام قتلیاں اس میں آلو میں شامل کر دوں گی آلو جو ہے نہ زیادہ گرم ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ تھنڈا ہونا چاہیے اس میں میں تمام جو آلو کی قتلیاں تھی آئل میں ڈال دی ہے آلو کو فرائی کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں ہی لگے گا زیادہ سے زیادہ اسے تین سے چار منٹ لگیں گے اور آلو ہمارے بنکی ہو جائیں گے ریڈی اب ان کو دو منٹ کے بعد ان کی سائیڈ چینج کر دیتے تھے ہیں یہ دیکھیں جی اس کی کتنی اچھی لوک آئی ہے اور دو منٹ کے بعد اولٹ پلٹ کرنے کے بعد اب اسے اور مزید دو منٹ کے لئے پکاتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے کک ہو جائیں کیونکہ آلو پہلے سے ہی کک ہے اوپر کا جو بیسن ہے اس کو اب ہم نے کک کرنا ہے اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور اب یہاں پر ہماری آلو کی قتلیاں ہو گئی ہیں ریڈی دو منٹ ہو گئے ہیں اور مزید فرائی کرتے ہوئے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اچھی یہاں پر ہماری آلو کی قتلیاں ہو گئی ہیں ریڈی آپ بتا گئے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگے تو اسے لائک کر دیں اور ساری قتلیاں میں نے ایک پریٹ میں نکال لیتے ہیں جو باقی کی رہ گی ہے ان کو بھی نکال لیتے ہیں اب انہیں اور بھی مزیدار اور چٹ بٹا بنانے کے لئے ایک اور کام کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بول لیتے ہیں اور کچھ قتلیاں ڈالتے ہیں اس میں چاٹ مسانہ اور تھوڑا سا پدینہ اور پدینہ ڈالنے کے بعد اب اس کو کرتے ہیں اچھا سا مکس واو بہت ہی چٹہارے دار ہمارے یہ آلو کی قتلیاں ہوگی ہے ریڈی چھے اب میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کی فائنل لک یہ دیکھیں مزیدار سی کرسپی کرسپی چائے کے ساتھ آلو کی قتلیاں ہے ریڈی یہ اس کی فائنل لک ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار کی ہیں یہاں پر میں ٹرائی کرتی ہوں ہمارے بہت ہی میزی ایک دم کرسپی آلو قتلی تیار ہے انجوائے اور اپنی فیملی فرانڈ کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھی لیں گوڈ بائی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں